فارمیشن آف ایٹریف مولیکیول اکارڈنگ ڈو وی بی ٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس جو ویلنس بانڈ تھیری ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہائیروجن اور فلورین کے درمیان میں بانڈ کس طرح سے بنتا ہے ٹھیک ہے تو وی بی ٹی کے اکارڈنگ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹرون کی کیا ہوگی جی پیرنگ ہوگی سب سے پہلے ہم اگین یہاں پر لکھ دیتے ہیں الیکٹرون پیرنگ ہو جاتی ہے جو ہمارے پاس ہاف فیلڈ آربٹل ہوتے ہیں ہائیروجن کا اور فلورین کا ٹھیک ہے وہ ان میں موجود الیکٹرون ایک درمیان کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں جی پیر اپ ہو جاتے ہیں پیرنگ کر لیتے ہیں اور آربٹلز کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ہاف فیلڈ آربٹلز یہاں پر میں لکھتے ہوں ٹو ہاف اٹلیسٹ ہمارے پاس دو ہاف فیلڈ جو ہیں وہ آربٹل ہوں گے تو ایک بانڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوگا سنگل بانڈ کے بارے میں ہم بات کریں ٹو ہاف فیلڈ یہاں پر میں لکھتے ہوں ہاف فیلڈ آربٹلز ٹھیک ہے ہاف فیلڈ آربٹلز کیا کریں گے اوور لیپ کریں گے یہاں پر جوائن ہو جائیں گے یا پھر کیا کریں گے آربٹل آور لیپ ٹھیک ہے جی اب کیا ہوتا ہے ایک الیکٹرون ہائیرورن کی طرف سے یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اور ایک الیکٹرون جو ہے وہ فلورین کی طرف سے آئے گا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر لیں گے پیرنگ کر لیں گے تو بانڈ کریئر جو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ہائیبرڈ آئیزیشن کے بارے میں کہ فلورین کی ہمارے پاس کیا ہے جی فلورین ایٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلورین کا ہمارے پاس اٹومک یہاں پر ہم لکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اٹومک نمبر نائن ہے یعنی کہ اس کے پاس نو الیکٹرون جو ہیں وہ پریزنٹ ہوں گے اب اس کی کانفیگریشن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا جاتی ہے جی ہم کہتے ہیں ون ایس میں اس کے دو الیکٹرون پریزنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹو ایس میں ہمارے پاس اگین ٹو الیکٹرون پریزنٹ ہوں گے پھر ہمارے پاس ٹو پی کے جب بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو یہاں سے تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ اس کے ڈیجنریٹ ہمارے پاس جو ہیں پی کے آرپٹلز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹو پی ایکس ٹھیک ہے انرجیز ان کی ایکول ہوتی ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں ٹو پی وائے شیپ میں بھی تقریباً یہ ایک جیسے ہوتے ہیں صرف ان کی جو ہے وہ ڈیریکشن جو ہے وہ ہمارے پاس چینج ہوتی ہے ٹو پی وائے ٹو پی زیڈ اور ٹو پی ایکس ٹھیک ہے تو ٹو پی زیٹ جو ہے وہ ہاف فیلڈ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو دو چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو ہے اس کے پاس ٹھیک ہے تو آخری والے شلم میں اس کی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک الیکٹرون جو ہے وہ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کی پیرنگ ابھی ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو جب ہم ہائیروڈن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہائیروڈن کے ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں ہائیروڈن ٹھیک ہے اس کا اٹومک نمبر ہمارے پاس کیا ہے جی وان یعنی کہ ایک الیکٹرون اس کے اوٹر موسٹ شل میں جو ہے وہ پریزنٹ ہوگا اس کی کانفیگریشن جو ہے ہم لے آتے ہیں ہمارے پاس کیا آتی ہے جی وان ایس وان ٹھیک ہے اب کیا ہوگا ٹو پی زی اور وان ایس وان کے درمیان میں اوور لائپنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں جی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو وان ایس تھا اس کو ہم دوبارہ سے لے آتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے وان ایس وان یعنی کہ ایک الیکٹرون جو پریزنٹ تھا اس کی اور ٹو پی زی کے درمیان میں اوور لائپنگ ہو جائے گی اس طرح سے ٹھیک ہے ہم شو کر آتے ہیں اور ان کے درمیان میں کیا جنریٹ ہو جائے گا بانڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ایچ ایف کا جو ہے ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے مولیکیول بن جاتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو ریپیزنٹ کر سکتے ہیں کہ فلورین اور ہائیروزن کا یہ کیا بن گیا ہے بانڈ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کے درمیان میں سنگل بانڈ پریزنٹ ہے اگر اس کو آرپٹل کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے جی ٹو پی ایکس ٹو پی وائے اور ٹو پی زیٹ کی ہم نے بات کی ہے ٹھیک ہے تو فلورین کے ہم یہاں پر لے آتے ہیں یہ آرپٹل ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ تینوں کو ہم یہاں پر لیبلنگز شو کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے ٹو پی اس کو ہم نام دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹو پی ایکس ہے ٹھیک ہے ٹو پی ایکس ٹھیک ہے جی اور یہ ہے ہمارے پاس ٹو پی زیٹ ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ٹو پی وائے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس آرپٹل ڈیفرنٹ اپنے اپنی ڈیریکشن میں جو ہے وہ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا ٹو پی زیٹ اور جو ہمارے پاس ہائیڈوژن کا ایک ہم کہتے ہیں کہ آرپٹل ایس آرپٹل پریزنٹ ہے ان دونوں کے درمیان میں اوور لائپنگ ہو جائے گی تو یہاں پر ہم شو کرتے ہیں ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہائیڈوژن کا ایک آرپٹل جو کہ کیا ہے وان ایس آرپٹل ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سرکلر شیپ میں ہوتا ہے اس طرح سے ہم شو کراتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے وان ایس آرپٹل پریزنٹ ہے اس کو ہم جو ہے وہ چلیں ڈیفرنٹ تھوڑا سا کلر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا آرپٹل اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو جو ہے اوور لائپ کرانا ہے ہم نے اس کے ساتھ تو ہمارے پاس اس کے بعد نتیجے میں کیا بنے گا جی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اوور لائپنگ ہو رہی ہے ٹو پی زی اور وان ایس کے درمیان تو ہمارے پاس ہائیروجن کا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ شیپ آ جائے گی اس کو ہم شو کرتے ہیں یہ آگیا ہمارے پاس اگین یہی والا اور اس کے ساتھ ہم نے کیا شو کرا دینا ہے ہمارے پاس وان ایس کی یہاں پر جو ہے وہ کیا ہو جائے گی اوور لائپنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے بن گیا کہ یہ جو سارا کا سارا ہمارے پاس آرپٹل تھا اس نے اوور لیپنگ شو کی اور اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا جنریٹ ہو جاتا ہے بانڈ بن جاتا ہے ہائی روجن اور فلورین کے درمیان اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جی ایچ ایف بانڈ سنگل بانڈ جو ہمارے پاس یہ ہے تو اب اس میں اوور لیپنگ کس کی ہوئی ہے ٹو پی زی اوربٹل اور ون ایس اوربٹل آف ہائی روجن ٹو پی زی ہمارے پاس فلورین کا تھا یہاں پر مجھے چلے ہم شو کر آ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فلورین کے ایٹم کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہائی روجن کے ایٹم کی اوربٹل کی بات ہو رہی ہے تو دونوں اوور لیپ کر جاتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایچ ایف کا مولیکیول بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ وی بی ٹی ہمیں کیا بتاتی ہے ویلنس بانڈ تھیری یہ ہمیں کہتی ہے کہ ہمارے پاس الیکٹرون کی پیرنگ ہونی ہے جو دو ایٹم ہوتے ہیں ان کے ہاف فلڈ دو ہاف فلڈ جو ہے ہمارے پاس کیا ہوں گے جی اوربٹلز ہوں گے اور وہ دونوں اوور لیپ کریں گے جو کہ اوور لیپنگ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں اوور لیپنگ ہو رہی ہے اوور لیپنگ ہونے کے بعد ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے جی ہمارے پاس بانڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک بانڈ بن جاتا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ویلنس بانڈ تھیری کے اکارڈنگ ہمارے پاس فلورین اور ہائیروڈن کے درمیان میں کیا بند گیا جی بانڈ بند گیا تو یہ ہے جی فارمیشن آف ایچ ایف مولیکیول اکارڈنگ ٹو وی بی ٹی